ویسے یوں راک سے جیسے با جائے ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے راک میوزک استاد شاہد حمید کی سوریلی کتاب پر میں انکو موارک بات پیش کرتا ہوں ملاہت اور شریف عوان صاحب اچھی طرح جانتے ہیں تیزیب اور کلاسیکل میوزک کا رشتہ ستیوں پرانا ہے ملاہت خلادی تبیت کی وجہ سے آج تشریف نہیں لاسکیں حمید شاہد صاحب کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے مجھے آج کی شام پھر صدر بنا دیا راک میوزک کے قبر پر مغلیہ دور کی ایک تصویر ہے اتفاق کی بات ہے ہمارے یہاں مغلو کا زمانہ پھر لوٹ آیا ہے اتفاق کا تعلق لوہے کے کارخانے سے نہیں ہے قومی اسیملی دربار اکبری بنی ہوئی سارے وزیر جو پفاقی نورتن ہیں وہ صرف میاں کی ملہار سننا چاہتے ہیں اور اپوزیشن میاں کی توڑی سننا چاہتی ہے میاں نواز شریف میاں تانسین بنے ہوئے شہانہ انداز میں دربار مداخر ہوتے ہیں چند دن پہلے میاں صاحب دربار میں آئے اپوزیشن نے ساتھ سریلے سوال ان سے پوچھنا تھے اور راک شہانہ کے بجائے میاں صاحب سے راک پنامہ کی فرمائش کرنے تھے راک پنامہ پٹیالہ گھرانے کے علی بخش جرنیل اور فتح علی کرنیل کہتے تھے اپنا علی بخش رہے نہ فتح علی رہے صرف جرنیل اور کرنیل زندہ ہیں مگر ابھی وہ دربار میں آنا نہیں چاہتے کیونکہ ابھی ان کو ایک وزیرستان سے فرصت نہیں ہے پھر دوسرے وزیرستان کی طرف کیسے آ سکتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ سوال جو تھے ان کا تعلق بھی کلاسیکل میوزک سے تھا پہلا سوال خریج میں تھا یعنی مور کی آواز دوسرا سوال کھب میں تھا پپی کی آواز تیسہ سوال کندھار میں تھا بکری کی آواز چودہ سوال جو امکیم نے کرنا تھا وہ مدھم تھا کلنگ دیا چھٹا سوال اجازہ سب نے کرنا تھا یہ دیوت تھا گھوڑے کی آواز ساتھوار آخری سوال امران خان نے کرنا تھا وہ نکات تھا ہاتھی کی آواز مگر نیا صاحب نے اگرشن کے سوال سنے بغیر دربار میں کھڑے ہو کر ایک دم علاپ شروع کر دیا علاپ گونگا گانا ہوتا ہے جس میں نہ بول ہوتے ہیں نہ تالی بگوڑا ہے موسیقی